اسلام علیکم متی علا جان ایم جے ٹی وی سپریم کورٹ آف پاکستان چودہ مئی کی تاریخ مقرر کر دی ہیں پنجاب میں الیکشنز کے لیے جہاں تک خیبر پختونخواہ کا تعلق ہے وہاں الیکشن بعد میں ہوں گے جب خیبر پختونخواہ یا تحریک انصاف کی طرف سے یہ معاملہ کسی مناسب فورم پہ لے جایا جائے گا یہ حکم ہے سپریم کورٹ کے اس تین لکنی بینچ کا جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا پندیال کر رہے تھے اور ان کے دائیں بیٹھے تھے جسٹس ایجازد ایجسن اور بائیں بیٹھے تھے جسٹس مونیم اکتر تینوں ججوں نے آج متفقہ طور پر انتہائی اتفاق کے ساتھ پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا اعلان کیا اور پنجاب میں اس لیے بھی کہ شاید پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے اہم صوبہ ہے اور اس تین لکنی بینچ کے دو موزر ججز کا تعلق لاہور سے ہے پنجاب سے ہے تو اویسلی پنجاب جو ہے وہاں پہ الیکشن ہونا بہت ضروری تھے کیونکہ پنجاب ایک علامت ہے آنے والے قومی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں پہ جو جیتا ہے وہ وزیراعظم بنتا ہے اور وزیراعالہ بھی پنجاب کا بنتا ہے تو اس لیے سپریم کورٹ نے صرف پنجاب میں الیکشن کرانے کی تاریخ بھی دے دی ہے اور چودہ مئی کو اب سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فرام کیے جائے گیارہ اپریل تک تمام وسائل جو الیکشن کمیشن نے مانگے تھے یعنی اکیس ارب روپیہ وہ اکیس ارب روپیہ بھی فرام کیا جائے گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے بعد سولہ اپریل تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اکیس ارب روپے کے حوالے سے اور پھر سولہ اپریل تک جو سیکیروٹی کے جو انتظامات ہیں جو وفاقی اور صوبائی حکومت نے کرنے ہیں اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو ایک ریپورٹ مرتب کر کے دے گا ابھی تک کتنا عمل درامت ہوا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جو چار تین کا فیصلہ تھا یا تین دو کا فیصلہ تھا وہ جو ایک تنازہ کھڑا ہو گیا تھا پہلے پانچ رکنی بنچ نے جب تین دو کا فیصلہ دیا کہ جی تیس پیل کے حوالے سے جو صدر نے تاریخ اعلان کی تھی وہ اسی تین دو کے ایک سریٹی فیصلے کے بعد تاریخ آئی تھی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ تین دو کا فیصلہ ہے مگر پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل کا ایک مشتر کا فیصلہ ہے جس میں کھا گیا یہ تین دو کا نہیں دراصل یہ سات جال تھے پانچ نہیں تھے اور سات میں سے چار نے یہ درخواستیں حرج کر دی تھی یہ کہہ کے کہ یہ سوہ موٹو بنتا ہی نہیں ہے اور ویسے بھی یہ درخواستیں تو ہائی کورٹ میں زیرہ سمات ہیں تو اس حوالے سے بھی آج ان تین ججوں نے جو چار تین کی اقصریت کا بظاہر ایک فیصلہ تھا اس کو بھی مسترد کر دیا یعنی جسٹس عمر طاب اندیال نے جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اکتر نے جو ان تینوں نے مل کے ان چار ججوں کے فیصلے کو بھی رد کر دیا جو کہ جسٹس اترمناللہ جسٹس یائیہ فریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوکیل نے لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو سوہ موٹو نہیں بنتا تھا یہ کہ پیس جاب میں الیکشن کی تاریخ لی جائے تو برحال آج کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس عمر طاب اندیال نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو چار تین کا معاملہ تھا یہ بھی ایرونیس تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا تو جناب پھر اس کو غلط قرار دیا چیف جسٹس عمر طاب اندیال کے آج کے تین اکنی بینچ نے اور پھر ایک اور معاملہ بھی اس بینچ نے اس کے اوپر بھی اپنی رائے دیتی کمنٹ کر دیا اور وہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ تین اکنی بینچ کا فیصلہ جس میں انہیں نے سپریم کورٹ کو چیف جسٹس عمر طاب اندیال کو روک دیا تھا کہ کسی قسم کی یہ سوہ موٹو کروائیاں نہ کی جائیں تمام مقدمات سوہ موٹو سماعت ان کی روکی جاتی ہیں اور خاص طور پہ جب تک سوہ موٹو اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا جو کہا جاتا ہے اس کے مالے سے کوئی کمائد نہیں بنتے کوئی رونز نہیں بنتے تو آج کے تین اکنی بینچ میں اپنے جسٹس قائدی فائز عیسیٰ کے تین اکنی بینچ کا وہ فیصلہ بھی انہیں نے کہا کہ یہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط قسمی پر مبنی تھا اور کہا کہ اس آرڈر کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا تو اپنے چیف جسٹس عمر طعب اندیال نے عدالت نے اپنے اس سرکلر کا دفاع کیا جو انہوں نے انتظامی سائٹ پر جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو عدالتی حکم دیا ہے وہ اس کے عامل درامل نہ کیا جائے تو آج تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ بھی دیا اچھا اس فیصلے کے باوجود اب چونکہ فائز عیسیٰ کا بینچ بھی تین رکنی تھا اور جسٹس عمر طعب اندیال کا یہ والا پیچ بھی تین رکنی تھا تو وہ جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا تین رکنی بینچ والا اس کو تین رکنی بینچ تو اس کو نہیں غلط قرار دے سکتا تھا یہ تو برابر کی تعداد ہے ججوں کی تو انہوں نے کیا کیا کہ آج چیف جسٹ عمر طعب اندیال نے پورا نہیں آج ایک چھے رکنی بینچ بنا دیا اور اس چھے رکنی بینچ کے سامنے وہ والا کیس لگا دیا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوہ موٹو کاروائیاں روکنے کا حکم جاری کیا تھا اور یہ وہ والا کیس اس لیے لگا دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو حکم تھا سوہ موٹو پر سماتیں روکنے کا وہ عبوری حکم تھا وہ انٹیرم حکم تھا اور وہ کیس ابھی پینڈنگ تھا تو وہ کیس اب جسٹس فائز عیسیٰ تو نہیں سن سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ سوہ موٹو ہم نہیں سنتے اور نہ ہی دوسروں کو سننا چاہیے تو جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین تو اس کے سبھی پیچھے آٹ گئے تھے تو چیپ جسٹس نے کیا کیا فوراں آج وہ چھے رکنی بینچ بٹھا دیا اسی کیس کو لگا دیا نیا بینچ بنا دیا جس کے سبرائی کوئی اور نہیں وہ جسٹس اجازل ایسن کر رہے تھے اور ساتھ میں ہم نے دیکھا مسکر آتے ہوئے جسٹس مظاہر یکپن نقوی بھی ہمڑے فاتحانہ انداز سے آج چھے رکنی بزر جدیز آئے کمرہ عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کیس کیا تھا جس پہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کے ایک وقیم کے افدان فونڈی ساتھ انہوں نے بتایا جناب مسئلہ یہ بیس نمبروں کا تھا یہ جو سٹوڈنٹ سے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایک ریگولیشن تھی کہ دوزار اٹھارہ کی جس میں بیس نمبر اضافی ملے ایک سٹوڈنٹ کو تو اس وجہ سے جو ایک دوسری سٹوڈنٹ تھی کوئی بچی تھی اس نے قرآن حفظ نہیں کیا تھا تو اس کو داخلہ نہیں ملا تو اس نے اس کو چیلنج کیا تھا پھر یہ کیس آتا تھا سپریم کوڈ آ گیا مگر یہ معاملہ اب اتنا پرانا ہو گیا کہ بعد میں بیس نمبروں والا رول بھی ختم ہو گیا ریگولیشن بھی ختم ہو گیا تو اس لئے یہ کیس تو ویسے بھی الائیو نہیں تھا مطلب یہ کنٹروورسی کوئی نہیں تھی جو درخواست گزار تھے وہ بھی اس کیس میں دلچسپی چھوڑ چکے تھے مگر اس معاملے میں دو سال پہلے جسٹس فائز ایسا نے جو ہے اس کیس کو کلوز تو کر دیا تھا مگر ساتھی نوٹ بھی لکھا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے مفاد عامہ کہا ہے کہ یہ بیس نمبر کیوں دیے جاتے ہیں کیسے دیے جاتے ہیں اور کیا یہ نمبر ملنے چاہیے تو اس کو الگ سے ایک سوہ موٹو بنا دیا تھا جنسپ فائز ایسا نے اور وہ ایک کیس انہوں نے بنا دیا تھا تو یہ وہ بلا کیس چال رہا ہے تو جس سے اجازہ لیسن جو چھے روپنی دنچ کے ساتھ اب پیٹھے تھے انہیں کہا اچھا یہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر آج ہم یہ کیس کلوز کر دیتے ہیں یہ ایشو لائیو ہی نہیں ہے اب یہ ایشو رہا ہی نہیں اچھا جب کیس کلوز ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ وہ جو درخواست ہے وہ ڈسپوز اف ہوگی اور اب اس پر مزید کوئی سماعت نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کیس کلوز ہو جائے تو اس کیس کی سماعت کے دوران جتنے عبوری حکمات چاری کیے گئے ہوتے ہیں کوئی سٹے آرڈر ہے یا کوئی رسٹریننگ آرڈر ہے کوئی پرویجنل انٹیرم انجنکشن ہے وہ سب کے سب جویں جب کیس ہی کلوز ہو جائے تو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو یوں آج زبانی مختصر حکم کے ذریعے یہ کیس کلوز کر دیا گیا چھے رکنی بینچ کی طرف سے اور جب یہ کیس کلوز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تکنیکی اعتبار سے قانونی اعتبار سے جسف آجیسہ نے جو سوہ موٹو کاروائیاں رکنے کا جو عبوری حکم دیا تھا اس پر بھی کاروائیاں رک گئی ہیں وہ عبوری حکم ہی ختم ہو گیا یعنی کہ اب کوئی تکنیکی اعتبار سے قانونی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے چیف جسٹس پہ کہ وہ سوہ موٹو کیسز نہ سنے یا لگائیں نہ اب یہ چھے رکنی بینچ کیوں بنایا گیا چار رکنی بھی بند سکتا چھے رکنی بینچ اس لیے بنایا گیا کہ جسٹس عمر اعتاب انگیال چیف جسٹس نے جسٹس فائل لیسہ کے اس حکم کے جواب میں اپنا جو سرکلر جاری کیا تھا اس میں ایک پانچ رکنی بینچ کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں پانچوں ججوں نے یہ کہا تھا کہ سوہ موٹو اختیار جو ہے وہ صرف خود صرف چیف جسٹس کا تو چھے رکنی اس لیے بنایا گیا کہ اب بظاہر سپریم کورٹ کے اندر تقریباً چھے ججز ایسے ہو چکے ہیں جو سوہ موٹو اختیارات کے حوالے سے وہ ایک اپنی الگ رائے رکھتے ہیں تو وہ آگے آنے والے دونوں میں بوران جب مزید بڑھ گیا یا لڑائی جب بڑھے گی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو چھے ججز ہیں وہ چیف جسٹس کے بینچ بنانے کا انتظار کریں جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو انڈیا کے ججز میں تو پریس کانفرس بھی کر دی تو اس بات کے امکان تھا کہ وہ چھے ججز جو بھی ہیں وہ کہیں اپنا بینچ خود ہی بنا کے کوئی ایسا حکم نہ جاری کر دیں کہ جس سے جو چیف جسٹس کو اختیار ملا ہوا ہے وہ پانچ ججزوں کی طرف سے وہ اختیاری ختم کر دیں اور خود اعلان کر دیں جیسے وہ سجاد علی شاہ کے کیس میں ہوا تھا دو چیف جسٹس من گئے دو سپریم کورٹیں من گئے تو چھے ججزوں کو اب بٹھائے گیا اب وہ مقتصر حکم کے ذریعے جسٹس کازی فائزی صاحب والا کیس بھی ختم ہو گیا ان کا بری حکم بھی ختم ہو گیا مگر جو تفصیلی آرڈر اب آئے گا اس میں اس بات کے امکان ہے کہ پہلے جو اختیار پانچ ججزوں نے چیف جسٹس امتہ بنیال کو دیا تھا اب وہ چھے ججز جو ہیں بیٹھ کے ایسی تفصیلی آرڈر لکھیں گے جس میں اب چھے ججز کہیں گے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے سو موٹو لینے کا اور بینچ بنانے کا جب چھے ججز یہ لکھیں گے تو ان ججزوں کو اب یہ بھی معلوم ہے کہ پارلیمنٹ نے کالون پاس کیا ہے جس میں بینچ بنانے کا اختیار جو ہیں وہ تین ججزوں کی کمینٹی کو دے دیا گیا ہے سینہ ترین اور پھر اس کے بعد اپیل کا رائٹ بھی دیا گیا ہے تو اب یہ چھے ججز جو ہیں اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس کا براہ راست اثر صدر مملکت کے پاس دستخطوں کا منتظر وہ قانونی جو بل ہے اس میں بھی پڑ سکتا ہے اور صدر مملکت ابھی تک وہ دستخط نہیں کر پا رہے اور وہ اٹھارہ دن تک مزید اس بل کو پاس رکھ سکتے ہیں اینی طور پر جس کے بعد وہ از خود ہی قانون بن جائے گا مگر اس کے قانون بننے سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ جو چھے ججز ہیں یہ اپنے تفصیلی فیصلے میں کہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچ بنانے کا اور سو موٹو لینے کا اس کو اصل میں اس اختیار کو آئین نے تحفظ دیا ہوئے یعنی آئین جو ہے اگر اس کو اس اختیار کو یہ چھے ججز بیٹھ کے آئینی قرار دے دیں تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ سادہ اکثریت والے قانون سے تو چیف جسٹس کا اختیار کو نہیں چھین سکے گی تو لگتا یہ ہے کہ یہ چھے ججز جو اکٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس امتہ بن جال کی طرف سے ان میں سے اگر چار یا پانچ یا چار بھی اگر یہ کہہ دیں کہ چیف جسٹس کا اختیار آئینی ہے تو پھر جو پارلیمنٹ کا بنایایا قانون ہے جو صدر منقرد کے پاس ابھی دسخط بھی نہیں ہوئے اس کا یہ حوالہ نہیں دے سکتے چھے جسٹس کیونکہ وہ قانون بنتا تو پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ اس کا حوالہ بھی نہیں دیں گے لیکن اگر یہ چھے جسٹس بیٹھ کے چیف جسٹس کے بنچ بنانے اور سوہ موٹو لینے کے اختیار کو آئینی قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس قانون وہ بیسی غیر محصر ہو جائے گا پھر پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی جس کے لئے دو تائی اکثریت چاہیے تو کچھ پک رہا ہے ان چھے جسٹس کے اختیار کو لگتا ہے کہ ایک عالی رتبہ دیا جائے گا جو کہ صرف ایک لوگ کے تحت سادہ اکثریت سے قانون سازی کے ذریعے جس کا تائیون ہو سکتا تھا اس کو ان چھے جسٹس کے اختیار کو لگتا ہے کہ اٹھاراں دن کے اندر اندر اس قانون کے آنے سے پہلے پہلے ایک ایسی تشریح کر دی جائے گی کہ وہ چیف جسٹس کے اختیار بھی جو ہے وہ ایک عائنی اختیار تصور ہو جائے تو یہ کیا ہے آج چیف جسٹس نے پہلے تو تین دو کی اکثریت سے الیکشن کی تاریخی اعلان کر دی ہے اب چودہ تاریخ چودہ میں اور پھر دوسرہ چھے جسٹس کو بٹھا گئے شارٹ آرڈر کے ذریعے جسٹس کاردی فائیزی ساکھ ہے وہ جو سٹے آرڈر سا سو موٹو کاردائیوں کے گئے اس کو بھی ختم کر دی ہے کیونکہ کیس ہی انہوں نے دوران جو آرڈر پاس کیے گئے جیسے سایج لیسا صاحب نے جو آرڈر پاس کیے تو یہ چھے ججوں کے بنچ پر نظر رکھنی ہیں اور اگلے دو یا تین ہفتوں کے اندر اس بنچ کی طرف سے کوئی بھی ایسا حکم آ سکتا ہے کہ جس کے بعد شاید جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے وہ قانون جو ہے وہ صدر کے دسخط ہونے سے پہلے ہی پرو مچور دی اس قانون جو ہے وہ پی مچور اس کی جو ہے وہ تو یہ ایک کشمگج جاری ہے جنگ جاری ہے اور جسٹار کے اوپر بھی وفاقی حکومت اور چیز جسٹر پاکستان ابھی تک چیز جسٹس یا سپریم کورٹ کی طرف سے یا جسٹار کی طرف سے کوئی بات آگا موقع تو نہیں آیا مگر خبریں جو ہے آپ سب کے سامنے حکومت نے اویسٹی بنا لیا ہے اس کو اسٹابلشمنٹ ایوین ریپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اب یہ معاملہ بھی جو ہے اگر کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچتا تو جسٹار کے حوالے سے بھی چیز جسٹس کو یا تو خود ایک نیا سور موٹر لینا پڑے گا اور پھر اپنی مرضی کا بنچ بنانا پڑے گا یا پھر جسٹار کو سربسز ٹیپنل میں جانا پڑے گا یا پھر ریٹ میں ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا لیکن یہ معاملہ یقینی طور پر لٹکے گا اس سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے وقار کو مزید ٹھیس پہنچ سکتی ہیں ایک تو ٹھیس پہلی پہنچ رہی ہے اور خود چیف جسٹس اور کچھ مرضی ججوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے تو اگر ایک سرکاری ملازم کی پیچھے چیف جسٹس نے سٹینڈے لیا تو پھر اس سے مزید یہ تاثر ابرے گا کہ چیف جسٹس اپنے ذاتی انتظامی جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کر کے آئین کی تشریح کے لیے جو عدالتی عمل ہیں اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں بطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنے اجاز دیجئے اللہ حمد